میں ہوں آپ کا میز بان کاملان سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوریو چینل میں تاب ڈی بی آج کی یوریو بنانے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک سمال انڈسٹری ہے تو آج ہم آپ کو گزائیں گے کہ کس بزنس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آپ سے اور کس میں سب سے کم انویسٹمنٹ سے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو اس بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں آپ سے کہ یہ بزنس جو ہے گلوز کا بزنس ہے جو آپ کو فیکٹری والے دیتے ہیں کہ آپ ان کو مال تیار کر کے دیں تو آپ یہ ان کو مال تیار کر کے دیں گے اور ان سے اچھی خاصی مزدوری وصول کریں گے اس کے حوض تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو یوگی مشین لیری پڑے گی جو تقریباً پچیس سے تیس ہزار پی میں جو ہے وہ آئے گی یہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو اس میں کرنی پڑے گی تو آپ جو ہیں پہلے اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے اگر آپ اپنا کام شروع کرنے چاہتے ہیں گھر میں تو پھر یہ جو کی مشین لینے نہیں پڑے گی آپ کو تو آپ جو کی مشین لیں اس کے پاس جو ہے فیکٹری کو مال تیار کر دیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو آپ زیادہ مشین بھی دیں سکتے ہیں اور اپنا کام زیادہ گروہ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ بزنس کو بڑھا سکتے ہیں تو اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ تھوڑی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کے نیچے کام نہیں کرتے بلکہ آپ جو ہے اپنا ہی کام کرتے ہیں جتنا بھی کرنے کسی کے پابند نہیں کہ آپ کو یہ کام ضروری کرنا ہے اور آج ہی کرنا ہے ابھی جانا ہے تو آپ اس میں کسی کے پابند نہیں آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں سب سے بڑا وینی فیٹ یہ ہے اور دوسرا وینی فیٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جا کر کام کرتے ہیں تو آپ کا وقت کا زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ اپنے گھر میں یہ دستی لگائیں گے تو آپ کا وقت کا زیادہ بھی بچے گا اور جتنا وقت آپ آنے جانے میں بکائیں گے تو اس میں آپ زیادہ کام کر لیں گے یا پھر کوئی اور کام کر لیں گے یہ بینیفیٹ ہو جائے گا تو اس میں ایک اور تیسرا بینیفیٹ یہ ہے کہ مطلب کہ آپ اپنے گھر میں ہی ہیں تو اپنی روٹین کے مطابق اس کام کو جیسے آپ چاہیں کر سکتے ہیں اور جس روٹین سے بھی آپ اس کام کو کریں گے کرنا چاہیں گے کسی کے بابند نہیں اپنے مرضی سے کام کر سکتے ہیں تو یہ جو سارا پروسیس ہے سارا معاملہ آج ہم آپ کو پرائیکٹیکلی طور پر دکھاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ فیکٹری یہ مطلب کہ بزنس شروع کیا ہوا ہے کس طرح وہ مچینڈری چلاتے ہیں کس طرح وہ کام کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ایف یو وانٹ ٹو ایڈ مینی تو آپ یہ بلا جھجک اپنے گھر میں مشین نزا سکتے ہیں اور سمال انڈسٹری بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ مالک ہیں اور یہ خود بھی کام کر رہے ہیں بڑی مہارت سے کام کر رہے ہیں تیزی سے آپ بھی سکرین پر ان کو دیکھ رہے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے سیمپلز بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ گلوز کے انہوں نے سیمپلز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ ڈیزائنر کے پاس جائے گا ڈیزائنر سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اور ہم بھی ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا کام کیسا وہ کام کرتے ہیں اور کس طرح وہ ڈیزائننگ کر رہے ہیں فیلال دیکھتے ہیں جا کے ان کے پاس چلیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈیزائننگ کر رہے ہیں اور مشین پر یہ پیس انہوں نے رکھ دیا ہے تیاری کے لیے اور ابھی انہوں نے ایک پیس پکڑا ہے اس کے اوپر لگائیں گے یہ ٹکڑا اور اس کو مکمل طور پر اس کے اوپر پریس کر دیں گے اور یہ ادھر ہی کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس کے اوپر مزید اور بھی کام ہوگا ڈیزائننگ کا لیکن ہم سارا کچھ آپ کو دکھا نہیں سکتے شارڈ ویڈیو ہے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتے تو میں شارڈ سی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ بہت نہ ہو جائیں تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے نائس یار ویلڈن بہت اچھا کام کر رہے ہیں گوڈ جاب تو آپ کو ان کے بنائے ہوئے گلوز بھی دکھاتے ہیں جو تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن ایک سلائی لگے گی اس کے بعد جو ہے وہ فیکٹری جانے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو یہ بھی یہ دیکھیں جی یہ گلوز ہیں وہ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ جو maiterial لے کے آتے ہیں رام maiterial ہوتا ہے فیکٹریز جو ہیں وہ یہ بنانے کے لئے ان کو دے دیتا ہے یہ گھر میں تیار کر کے جو ہے وہ فیکٹریز بھی دیتا ہے اس کے عوض ان کو ان کی ایک پیس کی ایک جوڑی کی جو ہے ان کو مزدوری ملتا ہے یہاں پر آتے ہیں دیگر کے بعد یہ ہتیلی پر لگنے والی پٹی ہوتی ہے ان کے پاس آتی ہے اس مشین پر آتی ہے اور یہ ہتھیری بلگنے میں بھی پٹی لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں انر جو اندر لگتا ہے انر بنانے والے کے پاس ہے جو انر بناتے ہیں اور یہ کلنج کے اندر والی سائیڈ پر لگتا ہے اور یہ کافی مہارے سے کام کر رہے ہیں تو دوستو آپ 20 سے 22000 روپے میں یہ کاروبار بالکل آسانے سے کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں یہ انٹرسٹی ضروری نہیں کہ یہ زیادہ مشین زیادہ آدمی ہونے کے وجہ سے مختلف مرحل میں یہ کام باٹے ہوئے تو آپ یہ ایک مشین کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں اس کے لئے زیادہ مشین آپ ایک مشین کے اوپر بھی یہ کام سارا کر سکتے ہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں سارا کام ایک ہی مشین پر یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ جو ہے آخری مرحلہ ہے جو گلوز کی تیاری کا ہے اس کے بعد ایک مرحلہ ہوگا جو سلائی ہوگی تو یہاں پر ایک اور سیمپل پڑا ہوا ہے یہ اگلا سیمپل ہے جو بعد میں تیار کی جائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو اس ویڈیو کے ساتھ اپنے ہوسٹ کامران سلیم کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور نئی جگہ پر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ